سو آئیون پیولوف کی جو تھیری ہے اس نے بڑی امپورٹنٹ جو ہے کونٹیبیوشن ہے بیہیوی ریزم کے اندر اور بیہیوی ریزم میں آئیون پیولوف جو ہے اس نے کلاسیکل کنڈیشننگ کا کونسپ پیش کیا اور کہا کہ ہم سٹیملس ریسپونس کی بارننگ کے ساتھ جو ہے وہ سیکھتے ہیں اور جب اس سٹیملس کو کنڈیشن کر دیا جائے تو پھر اس کے بعد بھی ہم سیم ریزلٹس یا سیم ریسپونس جو ہے وہ لے سکتے ہیں اب اس ایکسپیریمنٹ کو کرنے کے بعد جس میں اس نے کنڈیشن سٹیملس کر کے ریسپونس لینے کی بات کی ہے اس سے اس کو کچھ فائننگز حاصل ہوئی اس سے کچھ کنکلوینز ملے وہ کنکلوین یہ تھے جس میں سب سے پہلے ہے جنرلائزیشن اب جنرلائزیشن کیا ہے مطلب یہ تھا کہ جیسے اس نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا ڈاگ کے اوپر کہ وہ بیل بجاتا تھا اور پھر فوڈ ڈاگ کو پریزنٹ کی جاتی تھی تو ڈاگ سیلیویٹ کرتا تھا اب بیل جو ہے وہ کنڈیشن نیوٹرل سٹیملس تھا یعنی اس کو کنڈیشن کر کے اس نے ڈاگ فوڈ کے ساتھ ڈاگ سے وہ والا ریسپونس لیا تو ڈاگ نے جنرلائز کر لیا جب بھی بیل کی آواز بچتی ہے تو پھر وہ اسی طرح سے سیلیویٹ کرتا ہے اب جیسے ہوسٹل میں رہنے والے بچے جو ہیں ابھی ان کو بھوک لگی ہے نہیں لگی جیسے ہی بیل بچتی ہے فوراں ان کو بھوک جو ہے وہ ان کی تیز ہو جاتی ہے کیونکہ بیل کے بچنے کا مطلب ہے ابھی آپ کو فوڈ ملنے لگا ہے اسی طرح سے ہم جنرلائز کر لیتے ہیں کسی بھی شخص کے بیہیویئر کو باس جو ہے وہ آپ جب بھی اس کے آفیس میں جاتے ہیں تو آپ کو ڈانٹ پڑتی ہے آپ نے جنرلائز کر لیا کہ باس جنرلی ڈس لائک می میں چاہے اچھا کام کر کے لے کے جاؤں یا میں ایوریج کام کر کے لے کے جاؤں مجھے ڈانٹ ہی پڑتی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے جنرلائز کیا کہ جنرلائز یہ ہے کہ باس مجھے پسند ہی نہیں کرتا اسی طرح سے اگر باس جو ہے وہ آپ کو آپ کا کام جو ہے وہ روز آپ کا چیک نہیں ہوتا آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ باس جنرلی جو ہے بڑا ہی جو ہے لیزی ہے وہ چاہے آپ کام کریں یا نہ کریں آپ کو ریوارڈ کوئی نہیں ملنے والا تو ایسی جنرلائزیشن جب ہم کسی شخص کے بارے میں کر لیتے ہیں ہمیں پورا یقین ہو جاتا ہے کہ ہم جو ہے یہ شخص جو ہے ہی کائنڈ یہ چاہے ہم کام کام کریں اچھا کریں یہ ہمارے ساتھ کائنڈ رہے گا تو بعض اوقات جنرلائزیشن کرنے سے بھی سٹیملوس جو ہے ہم کے اس کے بارے میں کرنے سے ہمارا ریسوانس سیم ہی جاتا ہے اگر جنرلائزیشن نہ کریں اور کبھی وہ جو ہے وہ باس آپ کے روئیے سے بہت خوش ہو کہ آپ کو کوئی ریوارڈ بھی دے دیتا ہے تو جب آپ نے جنرلائزیشن نہیں کی ہوتی تو پھر آپ زیادہ محنت کرتے ہیں اور زیادہ اچھا کام کرتے ہیں تو اس لئے جنرلائزیشن جو ہے وہ بعض اوقات لوگ جو ہے وہ سٹیملوس کی کر لیتے ہیں اور ویسا ہی ریسوانس دیتے ہیں اگر ریسوانس کو ہم نے چینج کرنا ہے تو پھر جنرلائزیشن جو ہے اس کا کانسپٹ بھی یہ چینج کرنا پڑے گا کہ بعض اوقات بہیور چینج بھی اگلے کا ہو سکتا ہے اس لئے ہمیں جنرلائزیشن نہیں کر کے بیٹھ جانی چاہیے کہ وہ ہے ہی انکائنڈ یا وہ ہے ہی کائنڈ کوئی ڈیفرنٹ سیچویشن بھی آ سکتی ہے اور ڈیفرنٹ ریسوانس بھی آ سکتا ہے تو یہ جنرلائزیشن کا کانسپٹ ہے اچھا اس کے بعد ایکسٹنگچن ہے جب ڈاگ کے ایکسپیریمنٹ میں اس نے پیول آف نے صرف بیل بجانی شروع کی اور فوڈ نہ دیا کچھ دن ڈاگ کو تو کچھ دن تو ڈاگ سیلیویٹ کرتا رہا صرف بیل کی آواز پہ لیکن کچھ دن کے بعد اس نے جو دیکھا کہ جی فوڈ تو آنی رہی اور صرف بیل بج رہی ہے تو اس نے ہی سٹاپٹ سیلیویشن سٹاپٹ سیلیویشن تو اب یہ اس کو اس نے کہا ایکسٹنگشن رک گئی ایک چیز ایک ریسپانس آنا جو ہے وہ روک گیا اس کے بعد سپونٹینیس ریکاوری کا لفظ استعمال کیا کہ اگر ایک ٹیچر یا پیرنٹ جو ہے وہ پہلے جو ہے کائنڈ تھا تو بچے بڑے اچھے اس کا ریسپانس دے رہے تھے اچانک اس کی کائنڈنس ہتم ہو گئی اور اچانک سے وہ انکائنڈ ہو گیا تو اب جو ہے لوگ پریشان ہو گئے ہیں کہ اب اس کو کس طرح سے ریسپانس دینا ہے اب انکائنڈ ہونے کی وجہ سے وہ ڈی موٹیویٹ ہو گئے اور اسی کے ایک آرڈنگ انہوں نے اپنا ریسپانس بھی ڈی موٹیویشن کے ساتھ دینا شروع کر دیا تو سپونٹینیس ریکاوری یہ ہے کہ اب جو ایک پہلا والا بیہیویئر تھا باس نے دیکھا کہ میں انکائنڈ ہوا تو میرے کام سارے لوگوں نے کرنے چھوڑ دی ہیں اب وہ دوبارہ کائنڈ ہوگا تو دوبارہ سے وہی والا ریسپیکٹ والا ریسپانس جو ہے اس کو آنا شروع ہو جائے گا اس کو اس نے کہا سپونٹینیس ریکاوری کہ وہ رکے ہوئے ایٹیٹیوڈ یا ریسپانس کی ریکاوری ہو سکتی ہے یہ نہیں کہ ایک دفعہ ایک کام حراب ہو گیا تو وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا تو جیسے ہی آپ اپنا سٹیملیس چینج کریں گے ویسے ہی آپ کے ریسپانس کی ریکاوری بھی ہو جائے گی یہ یہاں پہ اس کے کہنے کا مقصد ہے پھر ڈسکریمینیشن ہے ڈسکریمینیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کسی کے ایٹیٹیوڈ کو ڈسکریمینیٹ ہم کر لیتے ہیں کہ بھئی اب جیسے جینلائزیشن تو یہ نا کہ یہ ہے ہی بڑا کائنٹ اب ڈسکریمینیٹ ہے کہ جی مجھے باس جو ہے وہ ریوارڈ دے گا تو میں اس کا کام کروں گا تو ڈسکریمینیٹ کہ یہ باس جو ہے یہ نائنو کلاک میں جب جاتا ہوں تو یہ جو ہے وہ اس کا موڈ اچھا نہیں ہوتا اس لئے مجھے ہمیشہ ٹویلو اکلاک کے قریب جو جانا چاہیے آپ کو ایک چیز جو ہے اس کے اوپر جو ہے اس کو فکس نہیں کر لینا چاہیے کہ مجھے جو ہے یہ والی چیز جو ہے یہ اس طرح سے ایکسپیکٹ جو میں کر رہا ہوں یہ ایسے ہی ہوگا بلکہ آپ کو جو ہے جیسے ڈوگ کا ایکسپریمنٹ تھا تو پیول آف نے پہلے تو بیل بجائی پھر اس کے ساتھ اس نے بیل کے ساتھ ایک لائٹ بھی لگا دی پہلے بیل بجتی تھی بھی لائٹ آن پھر وہ اس کو ڈوگ کو فوڈ دیتا تھا تو ڈوگ نے دونوں کی اسوسیشن کو آہستہ ایسا سمجھا کہ بیل بجتی ہے لیکن فوڈ نہیں ملے گا جب تک کہ لائٹ آن نہیں ہوتی تو ڈسکرمنیٹ کرنے نہیں دیا پیول آف نے ڈوگ کو کہ وہ صرف بیل کی ہی آواز پہ سیلیویٹ کرے بلکہ کوئی مختلف بیل بھی بج سکتی ہے کوئی مختلف لائٹ بھی آ سکتی ہے اس کے بعد فوڈ ملتی ہے تو وہ چاہتا یہ تھا کہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ڈوگ صرف بیل کی آواز پہ ہی سیلیویٹ کرتا ہے یا کوئی اور میں سٹیملس یوز کروں تو اس میں بھی وہ ویسا ہی ریسپونس دیتا ہے تو اس لیے ہم ساری زندگی سٹیملس ریسپونس سے سیکھتے ہیں اور سٹیملس جو ہے اگر چینج کیا جائے تو ریسپونس آٹومیٹکلی جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے تو یہ سارے کانسپس جو ہیں اس کے کنکلوجنز ہیں پیول آف کی تھیری میں جو اس نے اس ایکسپیریمنٹ کو کیا اور اس کی فائنڈنگز اس کے سامنے آئیں یہ ہمارے ساری زندگی پریکٹیکل لائف کے لیے بہت یوسفل جو ہیں یہ والے کانسپس ہیں جس کو ہم اپنا زندگی میں یوسف کر سکتے ہیں